بیات بہارہ یونیورسٹی پیک قانونی جاگروپتہ آثورٹی کی اور سے سکولی بچوں کو قانون کی جانکاری دینے اور کیریئر کاؤنسلنگ کرنے کے لیے ایلپائن سکول آف ایجوکوشن میں سیمینار کا آیوجن کیا گیا جس میں مکہ تیتی کے طور پر ریٹائر ایس ڈی ایم بی ایل سکھا نے شرکت کی اس موقع پر شری بی ایل سکھا نے کہا کہ کیریئر کے چھتر میں دن پرتی دن پرتی سفردہ بڑھ رہی ہے چھوٹے شہروں کے مقابلے بڑے شہروں میں اب گابک اپنے بچوں کو کیریئر کے لیے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ بارمی کے بعد اپنا رستہ تیک کر سکیں انہوں نے بتایا کہ لاگ چھتر میں روجگار کی ویپل سمباؤنائی ہیں ایل ایل بی کرنے کے بعد وکیل جج سرکاری بھی بن سکتے ہیں وہیں نیجی کمپنیاں بھی لیگل اڈوائیزر نیوٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ میں دیشوں میں بھی لاکہ اچھا خاصا سکوپ ہے خاص کر لڑکیوں کو اس چھتر میں آنا کافی لاب کا سودا ہے وہیں لڑکے بھی لڑکیوں کی طرح قسمت اجماسکتے ہیں اس موقع پر قانونی جاگرچہ آتھارٹی کے سلسلہ ہے ایڈوگیٹ دیش راج کمپویج نے سٹوڈنٹس کو چیلڈرن پرٹکشن کانون کی جانکری دی یونیورسٹی کے ریجنل سینٹر کے انچارج ہانی سین نے اتھارٹی اور سکول منیجمنٹ کا ابھار بیکٹ کرتی ہوئے کہا تاکہ یونیورسٹی کا عدیش یہ رہا ہے کہ سٹوڈنٹس کو شروعاتی دور میں ہی کیریئر کانونسلنگ پردان کی جائے تاکہ وہ اپنی جندگی کا راستہ آسانی سے تیہ کر سکیں یونیورسٹی کے سماجک دائتوں کو بھی انہی سیمیناروں کے بعد ہم سے پورا کیا جا رہا ہے یا مہیم پورے فاجل کا جلے کے سکولوں تک لے جائے جائے گی تاکہ سب ہی بچے کیریئر کانونسلنگ کا فائدہ اٹھا سکیں اس موقع پر سکول کی پرنسیپل شریمتی اشیو چکٹی نے یونیورسٹی اور آر تھارٹی کے ستسیوں کا سیمینار کے ایوزن کے لیے ابھار جتاتے ہوئے کہا کہا کہ سٹوڈنٹس کو ایسے سیمیناروں کا لاب اٹھانا چاہیے انہوں نے بتایا کہ سٹوڈنٹس کو جندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ابھی اسے دشا تیہ کرنی چاہیے اور وہ بھیڑ کا حصہ نہیں بنے آتم وشواس کے ساتھ آگے بڑھیں تو روجگار کے افسر ان کا راستہ سواگت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ڈسٹرک لگل سرسی ایتھارٹی والوں سمیں سمیں تے ساڑے ابوڑ نوں نمیندگی رپریجنٹیشن دیتی جندی سی خاص طور تے ساڑے پنجاب لگل سرسی ایتھارٹی والوں ساڑے ابوڑ سابڈیویزن آتے دسٹرک فاجل کا بھی کھے لیگل ایڈ کلینک دی ساپنا بھی کتی گئے ہے جیدے بچ لیگل سرسی انفرمیشن جیڑی ہے بکلیٹ تو لے کے بہت سارا مٹیریال ہر فیڈ دا چاہے ہو ساڑے سینئر سیٹیجن سون چاہے ساڑے چلڈرن ایمن گومنز سارے آواز تے جیڑیاں ہے گیا نا سکیمز تے پرجیکٹس جیڑے ہے گیا نا ریاد بارہ یونیورسٹی کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں ریاد بارہ یونیورسٹی ہماری محالی میں ہے وہاں پہ تقریباً ایک سو پچاس سے پلس کورسز سٹوڈنٹس کو کروائے جاتے ہیں اور اس کے ہی تحت ہم اپنے فاجل کا جلے میں پورے لاؤ کے اوپر سیمینارز دے رہے ہیں سٹوڈنٹس کو کیونکہ لوہ میں بہت ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جس کے ساتھ ہمارے جو ساتھ دے رہے ہیں وہ ہمارے ریٹائیڈ ایس ڈی ایم بی آل سکہ جی ایڈوکیٹ دیسراج کمبو جی اور دیسراج چک جی یہ ہمارے ساتھ محیم میں ہے اور ہم آگے چل کے کافی سکولز میں اس طرح کا پلان کر رہے ہیں کہ بچوں کو لوگ میں ہوئی امینڈمنٹس کے بارے میں بتائیں اور اس کے تحت ہی آج ہم نے الپائن انٹرنیشنل سکول ابوہر میں ہمارا جو سیمینارز شروع کر رہا ہے اور جیسے جیسے ہمیں سکولز سے اس طرح کے اپلیکیشنز آ رہے ہیں کہ ہمارے سکول میں بھی ایسا کرا جائے تو آگے چل کے اس لڑی میں ہی ہم پورے فاجرگاہ میں ایسا پلان کر رہے ہیں جو مارک درشن یہ آپ کا کر سکتے ہیں وہ شاید کوئی نہیں کر سکتا ہے اور یہی آپ کی لائف کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں پہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی حلید نے بتایا کہ صرف اور صرف ہم آپ کو اپنے ہی کورسز کے لیے کمپیل تو بلکل بھی نہیں آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہو اور ابھی سے آپ اس طرف سوچنا شروع کر دو کیونکہ انٹرسٹس ہیں آپ کے لیے آپ بعد میں پیچھے نہ رہ جائیں ایک چیز ان کی یاد رکھنا کہ بھیڑ کا حصہ مت بنو ان میں سے الگ اٹھ کے آؤ باہر کونفیڈنس لاؤ اپنے میں آگے آپ جاؤں گے بہت سے کمپیٹیشن سوگے تو یہی بیٹے رہ جاؤں گے جو محول ہوتا ہے اس کے حساب سے چلو جگل موسیقی